اسلام علیکم یوئرز میں ہوں شاید اور آپ دیکھ رہے ہیں حبیب ٹی وی تو یوئرز ایک دفعہ پھر سے ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں روحاد بھائی کے سیٹ اپ سے روحاد بھائی کی جو ہے نا ہم نے سنڈے والے دن جو ہے نا مارکیٹ میں ویڈیو بنائی تھی امپریس مارکیٹ میں تو ماشاءاللہ اس کا جو ہے نا کافی اچھا ریسپونس ملا اور کمنٹ سیکشن میں کافی لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ یار روحاد بھائی کا سیٹ اپ جو ہے نا آپ نے ضرور گزٹ کرنا ہے تو بھائی روحاد بھائی نے بھی ہمیں جو ہے نا دعوت دی دی کہ بھائی آپ یہاں کے جو ہے نا ہمارا سیٹ اپ گزٹ کرو تو یہاں ہم اس وقت موجود ہیں روحاد بھائی کے سیٹ اپ کے ساتھ تو روحاد بھائی سب سے پہلے تو آپ کو اسلام علیکم علیکم السلام کیا لے بیٹی کو اللہ کا کرم ہے بہت بہت کرم اللہ کا جی روحاد بھائی سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ آپ کے پاس اس سیٹ اپ میں کون سے کبوتر موجود ہے میرے پاس اس میں اپنا خطنگ کبوتر ہیں سرخیں ہیں اپنا اور کالے زاک ہیں رامپوری ہیں موٹی والے ہیں اور کچھ امبل سرے کے پیر ہیں اچھا اچھا یہ بتایا کہ آپ نے قابلی کے علاوہ اور کبوتر رکھے ہیں صرف قابلی ہیں نہیں صرف فوکس ابھی قابلی پر چلتا تو قابلی رکھیں جی اور دوسرے ایسی بھی فیلال لگائے ہیں آپ نے نہیں نہیں میرے پاس سارے جو بھی شوق کروائیں گے انشاءاللہ جو سیل کے لیے ہیں وہ سارے بریڈر پیر ہیں سارے کے سارے جو پٹھے تھے وہ تو سیل آؤٹ ہو گئے ہیں اب یہ سب بریڈر پیر پڑے ہیں اور سارے کالیٹی برڈ ہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ لگایا ہویا ہے یا کچھ الگ مادی لگائے ہوئے جو نر ہے وہی مادہ لگائے گی اسی مطلب نسل کی آپ نے جو نر ہے جی جی اسی نر ہے وہی مادہ ہے چلے ٹھیکے ویورز تو ان کے پاس کچھ کبوتر جوہنا وہ سیل آؤٹ کے لیے بھی ہے اور کچھ جوہنا شو کے لیے بھی ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کو دونوں شو کرائیں گے سیل والے بھی اور جوہنا شو والے بھی آپ کو ہم شو کرائیں گے تو آئیے پھر جوہنا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی روہات بھئی تو یہ کون سی نسل ہے آپ کے پاس بہت سے یہ موٹی والا پیر ہے موٹی والا پیر ہے یہ اچھا تو اس میں سے نر اور مادی کونسی ہے یہ نر ہے یہ مادی ہے لال موٹی والا نر لگایا ہے مادی وہی کالی موٹیوں میں اچھا اب چلے آپ پہلے نر دیکھیں اچھا چھوڑے پڑ کڑے میں اسی وجہ سے کیونکہ سہن میں میں کھولتا ہوں تو کچھ کبوتروں کے میرے کبوتروں کے پڑ کڑے میں یہ ویورز آپ دیکھ رہے ہیں یہ جوہنا آپ آپ اس کی آنکھیں شو کر سکتے ہیں یہ روہات بھئی کے پاس جوہنا بہت ماشاءاللہ سے پیارے پیارے کبوتر ہیں ویڈیو آپ دیکھئے اند تک انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سے پر شکر آئیے پر تو اس کے کڑے میں ہے لیکن جو اندازے جو ہوگا اس کی وائبریشن چیک کر لیں یہ دیکھیں بھی وائبریشن آپ اس کی دیکھ رہے ہیں پروں میں ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ہے جو کہ ایک اچھی کبوتر کے علامت ہوتی ہے دیکھ سکتے ہیں دوسرا پر شکر آئیے گا دوسرا پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ کبوتر ایسے ہیں جن کو میں سہن میں کھولتا ہوں تو ابھی پر کار دیتا ہوں ورنہا پھر یہ تنگ کرتے ہیں یہ اس کی دم چیک کر لیں ایورز آپ اس کی دم بھی چیک کر سکتے ہیں تھوڑا سے پنجے شکر آئے ہیں جامنی پنجو کا کبوتر ہے جو چونچ ہیں وہی اس کے ناخن ہیں ایدھا کبوتر شکر ہے پورا اس آتھ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا بھی ہم آپ کو جو ہے نا اس کی مادی دیکھاتے ہیں مادی میرے پاس اڑی بھی تھی تو اسی وجہ سے مادی کے پر نکاٹے آپ کے لئے آنکھیں شکر ہیں اگر آپ اس کی آنکھیں دیکھ سکتے ہیں چھوڑا سے پر شکر ہے چھوڑا سے پر شکر ہے اس کے پر چیک کر سکتے ہیں پر آ رہا ہے ابھی اصل میں کبوتر جو بھی یہ سارے مولٹنگ پہ ہیں کنش پہ چل رہے ہیں جیسے یہ اپنا کپلیٹ کریں گے کنش یہ اور مزید خوبصورت ہو جائیں گے چھوڑا سے پر شکر ہے اگر آپ اکٹے سکتے ہیں پر شکر ہے چھوڑا سے پر شکر ہے آپ بیرز صدا lapہ چاہے ہیں تو بیرز یہ آپ کو ایک دف consد پورا پیر شکرالتے ہیں رہا ہے جو پورا پیر آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اوری رفت بھئی کیا ڈیمانڈ کررہے ہیں اس کے چھ اہزار و پیر دینے والی ریڈے اس میں کچھ مزید گنجائش ہو سکتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو بات کرے گا ہم لوگ کر لیں گے لیکن چھے ہزار روپے میں مانگ رہا ہوں چھے ہزار روپے مطلب اس کی جی بلکل تو اگر مطلب پر ایزمپل ہمارے چینل کے جو آپ کے پاس کوئی آتے ہیں تو توڑا جی بے شک بے شک کر لیں گے سو پاسٹو کا کر لیں گے چلے ٹی اچھا چلیں روہد بھائی اس کے لئے دوسرا پیر شک رائے گا اوکے اس کے لئے دوسرا پیر شک رائے گا جی ویرس تو یہ دوسرا پیر روہد بھائی کے آتوں میں موجود ہیں ہم دے سکتے ہیں جی روہد بھائی یہ کونسی نسل ہے یہ رامپوری ہے رامپوری کا بھوٹ ہے رہنگی چلے اس کی پہلے احمدی دکھائیے گا ہمارے ویرس کو جی جنر پکلیں آپ جی ویرس تو یہ اسی کی پتھی لگائی بھی اسی کے ساتھ تو یہ جیسے جیسے اپنا بڑی ہوتی جائے گی یہ اپنی آنگ کرتی رہے گی یہ ویرس آپ اس کی آنکھیں دیکھ سکتے ہیں تو اسے پر شک رائے گا پر آپ دیکھیں یہ کتنے کے لئے کہیں یہ دوسرے دستے میں پاک ہوئی ہوئی ہے پہلا دستہ کیا بلتے جوانی کا ہوتا ہے پہ دوسرے دستے میں پاک ہوتی ہیں اس کے بعد پہ ہی کبوتویاں چڑھتی ہیں اپنا جوڑوں پہ اگر آپ کے پاس نر ایج بڑی ایج کا ہے تو آپ اس کو چھوٹی ایج کی مادہ دے دو اگر اگر بس مادی بڑی ایج کی ہے تو آپ کو چھوٹی ایج کا نر دے دو اگر ہم وزن لگاؤ گے اگر ایک عمر لگاؤ گے تو کبھی بچے نہیں ہوں گے اچھا میں سے پنجے شکر آنے جو اس کی دم بھی ذرا دکھا نا ایک پتہ دوں میں کافی سارے لوگ وہ کیمنٹ سیکشن میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دم بھی کی بھی جی تو اچھا اس نے ایک بچے بھی نکالا ہوئے اس جوڑے نے ایک بچے بھی نکالا ہوئے یہ نر کی آپ آنک چیک کریں یہ نر ہے رامپوری کا جو ابھی پچھلی آپ کو کبوتری دکھائی تھی یہ اس کا نر ہے اور یہ رامپوری نسل سے زوم کیسے مارتا ہے نر یہ اپنی آنک کا تل دیکھیں زوم کیسے مارتا ہے اور بوسکی آنک کا کبوتر ہے کریم آئی جس کو آنک بڑی جس کو بولتا ہے اس کی خوبصورتی آپ کے سامنے ہے اس پر جو چھیڑے پڑے میں گولڈن یہ اس کو دو بالا کرتے ہیں پرشو کرائی گا یہ دیکھ سکتے ہیں دوسرا پرشو کرائی گا پرشو کرائی گا پرشو کرائی گا بہت زدی ہے ہاتھ میں نہیں آتا ہے اصل میں کبوتر پکڑتا نہیں ہوں بہت کم کبوتر پکڑتا ہوں پرشو کرائی گا یہ دیکھیں یہ پورا کبوتر آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ سے خوبصورتی بلکل جو ہے نا ویرز ختم ہے اس پیر پر ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا پیر ہے یہ جی تو ایک دفعہ آپ کو دوبارہ پورا کبوتر پیر شو کرائیں یہ آپ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہے جی تو رات بھئی کیا ڈیماند کیا آپ نے اس کی اچھے ہزار پین پلس اس کا ایک بچہ بھی ساتھ دے دیں گے چھوٹا سا بچہ ہے وہ ساتھ دے دیں گے اس کے چلے ٹھیک چلے روحات بھئی اس کے لئے کوئی دوسرا پیر شو کرائیے گا چیز کرواتے ہیں اس کے لئے جی ویرز تو روحات بھئی کیا کہ ہاتھ میں آپ ایک اور خوبصورت پیر دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کبوتر ان کے پاس ماشاءاللہ سے سارے جو ہیں نا ایسے کبوتر ہیں بہت ایالا قسم کے کبوتر ہیں تو رات بھئی آپ اس کی نسل کے ہمارے میں کچھ بتائیں اس کی کونسی نسل ہے یہ رامپوری کلنش کہتے ہیں یا کلپیٹیا کہتے ہیں کلپوٹیا نہیں کلپیٹیا کہتے ہیں رامپوری کبوتر ہیں چلیں اس کی پھر ذرا نر شو کرائیے گا ہماری ویرز کا تو ویرز یہ نر ہے کلپوٹیا کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پھر آپ کو پر شو کراتے ہیں اس کے دوسرا پر شو کرائیں ذرا آپ کو اس کا پر شو کراتے ہیں تھوڑی سی آنکھیں شو کرائیں ذرا یہ دیکھیں آپ سفید آگ بوز کی آنکھ سے بولتے ہیں اس آنکھ کا کبوتر رہی ہے صدی ہے بہت صدی ہے پھر کبوتر اچھے ہوں گے تو نخری تو ہوں گے نخری تو ہوں گے اصل میں کبوتر پکڑتے نہیں ہے نا ہم اپنے پس پڑے رہتے ہیں یا کھلے رہتے ہیں یہ آپ اس کی آنکھیں دیکھ سکتے ہیں جی ویرز تو یہ پنجے آپ دیکھیں اس کے جی یہ دھوم ہے ساتھا پتہ اوپر ہوگا اچھا تو ابھی ہم آپ کو جہنا اس کی مادی دکھاتے ہیں مادی اس سے چھوڑی بڑی کبوتری لگائی بھی ہے چھوڑے سائز میں بڑی گئے تاکہ بچے سائز تو ماشاءاللہ سے بلکل ویرز سائز سائز ایکسٹرا اوڈنری ہے لیکن اور مزید بڑھانے کے لیے ایسے کبوتن لگائی ہے تو ویرز یہ آپ مادی ہے آپ کو اس کی آنکھیں دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑے سے پرشو کرائی گا یہ دیکھیں آپ دوسرا پرشو کرائیں تھوڑے سے پنجے شکر آدیں اس کے پنجے ہوئے گی پنجے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دم بھی آپ چک کریں اس کی کبوتر پیچھے پورے پورے تک نیشے دیکھیں گے آپ یہ پورے کلپیٹے ہیں پورے کلپیٹے ہیں جی تو ویرز سب سے پہلے تو آپ جوہنا ان کی خوبصورتی دیکھیں اور دوسری بات یہ کہ آپ ان کا سائز دیکھیں سائز ان کا ماشاءاللہ سے اتنا پیارا سائز ہے کہ بہت کم کبوتر میں نے جوہنا آپ دیکھیں اس طرح کہ بہت ہی پیارا ماشاءاللہ سے یہ پیر ہے اچھا تو روہد بھئی کیا ڈیمانڈ کر رہے آپ اس کی سات ہزار روپے سات ہزار روپے یہ آپ کے فائنل ڈیمانڈ ہے نئی پانچ سو روپے چھوڑ دیں گے پانچ سو مطلب آزار روپے چھوڑ دیں گے اگر کوئی شخص لے گا پانچ سو جوڑے تو اس سے ریایت کریں گے انشاءاللہ لیکن جی ہو جائے گا چلے ٹھیک چلے روہد بھئی اس کے لئے کوئی دوسرا پیر شو کرائے گا اس کے لئے آپ کو رامپوری دکھاتا ہوں جی ویرز تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا پیر روہد بھائی کے جو اہنا آتم میں موجود ہیں تو روہد بھائی کیا نسل ہے اس کی یہ بھی رامپوری ہے لیکن یہ کل پوٹیا ہے کالے پوٹے کے قبوت ہے نہیں پورے پورے رامپوری کل پوٹیا جی چلے ٹھیک اگر نر شکر ہے گا ماری ویرز کو جی ویرز تو یہ ابھی دوسرے دستے کا پتھا ہے یہ اور بڑا ہوگا پلے اس کے آنکے شکر ہے سائز تو ماشاءاللہ اس کے جہنا اور خوبصورتی میں بھی اور مزید خوبصورت کر دے گا جیسے اسے کبوت ہے بڑا ہوتا ہے وہ اپنی چھاپے گہری کرتا ہے بیورز دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی آنکھیں یہ اس کا پلہ ہے اس کی نسل آپ نے رامپوری کل پوٹیا بتائی ہے ہاں رامپوری کل پوٹیا بتائی دیکھیں آپ جوسرا پرشو کر رہے ہیں یہ جامنی پنجے ہیں خوشک آپ اس کا خالی سائز چیک کریں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا سائز اس کا کافی بڑا سائز ہے اور لمبا بھی ہے اب آپ کو اس کی مادی دیکھاتے ہیں مادی بچوں کو ایجیسمنٹ کرنے کے لیے جیسے بچے لیول میں نکلیں نہ زیادہ بڑے لکھ لیں نہ زیادہ چھوڑے نکلیں تو مادی یہ لگائے گے مادی بھی رامپوری ہے پوڑی بھی کبوتری ہے یہ آپ کے پاس سارے بیڈر پہ رہے ہیں سارے بیڈر پہ رہے ہیں چلیں تو یہ اچھی بات ہے جیسے آپ نے سنا کے پیئے رہے ہیں کہ ان کے پاس جتنے بھی پہ رہے ہیں یہ سارے بیڈر ہے اور گارنٹی ہے اس بات کی یہ لیتے ہیں کہ ہاں بھئی اس نے ابھی بھی انڈے دیئے ہیں اگر آپ کا ڈکھانا چاہے تو اس کے انڈے دکھا سکتے ہیں اس ٹوڑے نے انڈے دیئے ہیں پندے شوکر آدھوں دنگ دیکھیں آپ اس کی ویڈرز پڑے سے پندے شوکرہے گا ایک دفعہ آپ کو جوہنا بھارہ پورا پہر شوکر آدھے ہیں یہ دیکھیں ویڈرز یہاں رامپوری کا رامپوری کمپوڈیا نسل کا پیر ہے جی تو راہد بھئی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ اس کی اس کے پندرہ ہزار روپے پندرہ ہزار روپے فائنل کیا ہو جائیں گے ہماری ورس کے لیے ہزار روپے کم ہو جائیں گے ہزار روپے کم ہو جائیں گے یہ کبوتر وہ ہیں جو آپ نسلے بڑھائیں اپنا اچھت والے یا گولڈن کبوتر انشاءاللہ آپ کو جال پہلیں گے لیکن یہ کبوتر ناپید ہو گئے ایک دو دو بندوں کے پاس پڑھے ہو ہوتے ہیں وہ پیسے مانگتے ہیں اسی وجہ سے اگر یہ کبوتر رکھنے ہیں تو یہ کبوتر رکھیں اور نسلے بڑھائیں ان کی تاکہ ہمارے آنے والے ہم جیسے شوکین چھوٹے چھوٹے شوکین بھی شوک کر سکیں بلکہ تو یہ سب سے پہلے آپ ابھی بیٹ ورسہ زوم کرنا ہے اس پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ خوبصورتی دیکھیں ان کی صرف ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت دیئے کبوتر ہے آپ دیکھیں ذرا اس کو اچھا بلکل ایسی کبوتر ہے کہ مطلب بندہ کہتا ہے کہ بس اس کو میں دیکھتا رہوں آپ اس کا سائز چیک کریں اور جوہنا گارنٹی ہوگی ابھی بھی اس نے انڈے دیئے ہوئے بلکل اور بیڈنگ کی جوہنا روحات بھائی کہہ رہے ہیں کہ بلکل جوہنا گارنٹی ہے تو انشاءاللہ آپ کو جو چیز دکھائی جائے گی وہی چیز جو ہے نا آپ کو دی بھی جائے گی اچھا روحات بھائی چلیں کوئی دوسرا پیر شو کرائے گا جی میں آپ کو آپ کو زاک کا پیر شو کرواتا ہوں کالے زاک چلیں ٹھیک جی تو روحات بھائی یہ کونسی نسل ہے آپ کے باس یہ انڈین زاک ہیں انڈین زاک کبوتر کے لاتے ہیں اچھا چلیں اس کا پیر نر شو کرائے گا پڑھ گڑے میں نر کے کیونکہ میں سہل میں کھولتا ہوں اس کی آنکھ ہے جی تو یہ آپ نے اس کی نسل کیا بتائی زاک زاک انڈین زاک تو یہ انڈین زاک نسل کا کبوتر ہے اور آپ اس کی آنکھیں دیکھ سکتے ہیں پھر میں آپ کو دکھا جاتا ہوں اندازہ ہو جائے گا جس کو لینا ہے کندے سے اندازہ ہو جائے گا کبوتر کھول لے نہیں جاتا اپنے پر اس پرنگ چیک کریں دوسرا پر شو کرائے گا یہ دیکھیں وائبریٹ کرتے ہیں یہ پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو جو ہے کبوتر تو سارے ماشاء اللہ سے ایسے ہیں کہ بس ایک سے بڑھ کر کبوتر ہیں تو جن نہیں لے کے آ رہا ہے اپنی تم اپنی نئی لے کے آئے گا جیسے جیسے مولٹنگ سیزن ختم ہوگا یہ اور بہترین اور خوبصورت ہو جائے گا پنجے شو کرائے گا پنجے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دفعہ کبوتر شو کرائے پورا ابھی ہم آپ کو اس کی مادی دکھاتے ہیں یہ مادی انڈوں پہ ہے اسی کے ساتھ لگی ہوئے وہی سین بتایا ہے میں نے آپ کو کہ مادی چھوٹی ہو نہ بڑھا ہو تو بچے لیول میں نکلتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی آنکھیں یہ آپ اس کے پر دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ پر جو آپ نے نکالے ہوئے ہیں یہی آپ کے سین میں چھوڑتے ہیں جی سین میں چھوڑتے ہیں اپنا مٹی کھا لیتے ہیں کچھ دانا بغیرہ گرہ ہوتا ہے تو وہ ان میں پورا ہو جاتا ہے اور پھر کھلتے ہیں تو ساف بھی رہتے ہیں سفائی برکل سین بھی ہیں بوتر بھی مچھلا سے سارے بہت ساف سترے ہیں آپ کے انجے شو کرائے گا یہ تو آپ کو بھی یہ ہے اس کا پورا پیر دکھاتے ہیں یہ پورا پیر ہے آپ کے سامنے موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسے تو رہت بھئی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کے چھے ہزار روپے چھے ہزار روپے یہ فائنل ڈیمانڈ ہے آپ کی اس کی فائنل ڈیمانڈ ہے جوڑا بری ڈرگ جوڑا ہے اور بہت گارنٹی گلا جوڑا ہے بچے بھی اڑھائے گا خوبصورتی ہے خوبصورتی خوبصورتی بھی ہوئے تو بلکل ماشاءاللہ سے جو ہے آپ کو زاک وہ خطنگ قبولر دکھاتا ہوں چلیں وہ شوکرہ ہے جی دروہات بھئی تو یہ کن سینے سالے آپ کے پاس یہ سنیرے خطنگ ہے سنیرے خطنگ ہے چلیں ٹھیک ہے اس کی سر آپ پھر سنیرے شوکرہ ہیں پہلے کمیر میں آنکھیں شوکرہ ہیں سب سے پہلے یہ سنیرے خطنگ یہ آسیت ہوتی ہے کہ جو یہ کبوتر رنگ لیا ہوتا ہے وہ ہی آنکھیں ہوتی ہیں اسی طرح ٹائپ کی آنکھیں ہوں گی اور چوچ اور مومیاں پنجے ہوتے ہیں پہلے سے پر شوکرہ ہیں یہ دیکھیں یہ بیابریٹ کرتے ہیں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ اسی دم شوکرہ دیں اسے پنجے شوکرہ آتے ہیں جاملی پنجے یہ جاملی پنجے والا کبوتر ہے چلیں اب یہ جو ہے نا ہم آپ کو اس کی مادی دکھاتے ہیں یہ اس کی مادہ ہے یہ انڈوں پر آئے بھی ہے اب اس کی آنکھیں دیکھ سکتے ہیں باقی کبوتر بہت زیادہ ہو گئے گھر بننے والا ہے تو اسی وجہ سے کم کر رہا ہوں چلیں ٹھیک باقی کبوتر بہت زیادہ ہو گئے ایک دفعہ آپ اس کا پورا پیڑ شوک کراتے ہیں دوبارہ دیکھیں یہ سنیری ختنگ کا جو ہے یہ پیر ہے آپ کے سامنے تو روہد بھئی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ اس کی سات ہزار روپے سات ہزار روپے یہ فائنل ڈیمانڈ ہے دینے والی اس کے لئے آپ کو جوسرا پیر شوک کر آئے گا اس کے بعد میں لال ختنگ شوک کر رہتا ہوں جی روہد بھئی ایک انسیل آپ کے پاس یار یہ سنے وہ اپنا لال ختنگ ہے سرخے بھی بولتے ہیں اور ان کو ختنگ بھی بولتے ہیں میں تو ختنگ بولوں گا ان کو اچھا لال ختنگ ہے مطلب چلیں ٹھیک اس کی طرح پیلے نر شوک کر آئے گا کیمرے میں کبوتر میں بلکل نہیں پکڑتا تو یہ آج ایسے ہو رہا ہے ہاتھوں میں جیسے پتنی میں نے کیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لال ختنگ ہے اور یہ آپ اس کی آنکھیں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اس کا سیز بھی بہت بڑا ہے یہ اور بڑھائے گا ابھی بریڈنگ میں ڈالا نہیں ہے جب بریڈنگ میں ڈالے گا تو یہ اور بڑھائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی آڈوے پڑھ کر دوسرے دستے گا یہ آڈوہ پڑھا یہ آڈوہ پڑھا آرہا اس کا چھوٹا سا دوسرا پر شوکر آئی ہے دیکھیں دوسرا پر آپ کے سامنے ہیں دوسرا پر شوکر آئے گا انشاءاللہ جسی مالٹنگ ختم ہوگی یہ اور خوبصورت ہو جائیں گے یہ پنجے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے دیکھیں یہ نر ہے لال ختنگ کا اب آپ کو جہنام اس کی مادی دکھاتے ہیں یہ مادی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مادی ہے لال ختنگ کی اور آپ اس کی آنکھیں دیکھ رہے ہیں بہترین کبوزر ہوتے ہیں خوبصورتی کبوزر ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان میں پروازیں اچھی ہوتی ہیں چار پانچ گھنٹہ اپنے اراغم سے کارٹ لیں گے بغیر کسی کھیل پانی کے دوسری بات جو اپنا شوک کے ساتھ ساتھ بیزنس بھی کرنا چاہتا ہے اس کے بچے زیر 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 کلی کے بچے بگ جاتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کلر فل بچے نکال لیں گے یہ کاسٹی بھی نکال لیں گے یہ لال ختنگ بھی نکال لیں گے اور یہ تامڑے بھی نکال لیں گے ایک دفعہ دوبارہ اس کا پورا پیر شوک کرائیں گے لال ختنگ کا یہ آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سورتی کے لحاظ سے بھی دیکھیں آپ اور جو ہے نا سائس کے لحاظ سے بھی دیکھیں آپ لب ایک دم بلکل فٹ ہے یہ اچھا تو روحاد بھئی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ اس کی اس کے سات ہزار روپے سات ہزار روپے ڈیمانڈ تو آپ فائنل بتا رہے ہیں بلکل فائنل بتا رہا ہوں کچھ زیادہ جوڑے لے گا تو کمی پیشی ہو جائے گی کافی سارے ہیں مطلب ایسے وہ بھی ہیں مترباز بھی ہیں جو سیل کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے دس ہزار پیش بتائیں گے آپ کو جب دینا ہی اتنے پیسے میں تو آپ والے پیسے کیوں بتا رہا ہوں کوئی آئے گا جس کو شوکین ہے جس کو لینا ہے وہ بارکننگ کرے گا مجھے پتہ شلے گا کہ ہاں اس کو لے کے جانا ہے تو میں اس کو ہزار روپے چھوڑ دوں گا اس کے لئے اس کے لئے کوئی دوسرا پیشو کرائے گا آپ اس کے بعد امبلس روپے آجاتنا ہے جی روحاد بھئی تو یہ کونسی اسل کا پیر ہے بہت سی امبلس رہے ہیں یہ ابھی پتھے ہیں یہ بھیڑا پیر نہیں ہے لیکن یہ جیسے جیسے عمر بڑھاتے دیں گے یہ اور گھہرے کر لیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہیں پٹھے ٹائپ کے ہیں ان کا تو سائز ابھی کافی بڑا سائز ہے امبلس رہا جو ہوتا ہے امبلس رہا کبودر انڈین بیسکلی انڈین بریڈ یہ اچھے سائز کے کبودر ہوتے ہیں اور اس ہی اپنا سائز میں اڑتے ہیں اور پرافارمنگ دیتے ہیں اس کا پہلے نر شکرائی کا کیمری میں آپ کو یہ یہ جو ہے امبلس رہا کا نر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ امبلس رہا کا نر ہے یہ پٹھا کبودر ہے ابھی اور یہ پٹھا کبودر ہے آپ اس کی آنکھیں دیکھ سکتے ہیں اچھا توڑے سے پرشو کرائے گا یہ دیکھیں آپ یہ پرد دیکھیں صرف آپ اس کے بلکل جیسے باز کے نہیں ہوتے اس طرح کے پر ہیں بہتی آلہ بہترین دوسرا پرشو کرائے گا نوی کلی میں چل رہا ہے یہ نوی کلی میں چل رہا ہے یہ دیکھیں نوی کلی آلی ہے یہ ابھی نوی کلی گرائے گا پھر یہ دیڑھ سال میں آپ پہچان نہیں پاؤ گی یہ اتنا خوبصورت ہو جائے گا اتنا حسین ہو جائے گا دم شکر ہے اس کے ذرے اب اس کے پنجے دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو پورا کبودر شکر آتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کی خوبصورتی دیکھیں دیکھیں آپ کو اس کی مادی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ امبرسیر کی مادی ہے اور اسے پلم نے آپ کو اس کا اندر شکر آتا ہے یہ اسی کی مادی ہے اب دیکھیں یہ کبودری بھی ہے کبودری بھی ہے کبودری بھی ہے کبودر اپنے آپ پہ چھاپے کچھ کبودر جو ہوتے ہیں وہ اپنا اڑان کر کے چھاپے لاتے ہیں کچھ کبودر ہوتے ہیں بیڈنگ میں ڈاکے چھاپے لے کے آتے ہیں یہ اس نے انڈے بغیرہ دیا ہے یہ پڑ کڑے میں میں نے اس کے اصل میں یہ کھلی تھی اس نے نکل گئی تھی تو اس میں آگے میں نے ٹائم جا رہا تھا اس کے بس اس کے بھی تھوڑے پڑ آڑا یہ تنگ کرتے ہیں اس کے پنجی آپ کو شو کر آتے ہیں یہ دیکھیں اچھا یہ دم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایک دفعہ آپ کو دوبارہ پورا پیر شو کر آئیں گے یہ امبرچرے کا پیر ہے آپ کے سامنے آپ پڑے اس کا سائز دیکھیں پھر آپ اس کی خوبصورتی دیکھیں اس پہ یہ ابھی پتھیں کبودر ہیں پتھیں ہیں یہ اور جب جیسے پڑیڈنگ میں ڈلیں گے یہ اور سائز انکریز کریں گے دیکھیں آپ ابھی سے ماشاء صاحب آپ ان کا سائز دیکھیں کہ کافی لمبا سائز ہے اور کافی موٹے پیر ہیں اچھا اب روہد بھائی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی چھے ہزار روپے بلکل بلکل پرچیزی بل پریز بتائی ہے روہد بھائی نے اس کی آپ فائنل ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی فائنل ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کے دوسرا پیر شکر آئیے گا امبل سرائی دکھاتا ہوں اسی کے بھائی ہیں اس کی فائنل ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی اڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ بھی امبل سرائے ہیں اس میں اور اس میں کیا فرق ہے جو آپ نے پہلے شکر آئے ہیں وہ دونوں سیم کلر گئے تھے اس میں یہ کلر تھوڑا جلاوا ہے اور یہ کلر امبل سرائے ہیں اب جیسے بچے نکلیں گے اور مزید گھرے چھاپیں آئیں گی اس میں اس کے پہلے طرح نر شکر آئیے گا نر بھی پٹھا ہے ابھی جوان ہوا ہے اچھا بیلڈنگ بنی ڈالا اب بیلڈنگ بنی ڈالے گا یہ امبل سرائے کا پہرے ویلز آپ اس کی آنکھیں دیکھ سکتے ہیں توڑا سا پر شکر آئے دیں یہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا پر شکر آئے دوسرا پر ہے دم دیکھا ہے اس کی توڑی سے یہ دم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پر شکر آئے اب وہ اس کی پنجے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ پنجے پورا کاؤٹر دیکھیں اپنا اور پوڑا بنا رہا ہے جیسے جیسے عمر زراز ہوتا رہے گا یہ اور گھیرا ہوتا رہے گا اب آپ کو اس کی مادی دکھاتے ہیں یہ نردہ یہ اس کی مادی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پھلا ہم آپ کو اس کی آنکھیں دکھاتے ہیں یہ آنکھیں دیکھیں اس کی جلی بھی کاؤٹری لگائی بھی یہ تاکہ بچے جو ہیں وہ اچھے نکلیں اور پور فارمنگ والے نکلیں گے بچے یہ پر آپ کو شکر آتے ہیں اس کے یہ دنگ دیکھیں آپ اس کی پنجے آپ کو ٹوڑا سکر آتے ہیں اس کے یہ دیکھیں پنجے ابھی آپ کو ایک دفعہ پورا پیر شکر آیں گے یہ آپ اس دیکھ سکتے ہیں یہ امبر سرے کا پیر ہے جو ہم نے آپ کو شکر آتے ہیں اور آپ بھئی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ اس کی چھے ہزار روپے ڈیمانڈ کر رہا ہوں اس کی بھی فائنل چھے ہزار روپے جی فائنل چھے ہزار روپے چلے اس کے لئے کوئی دوسرا پیر ہے آپ کے بس اس کے لئے بس ایک لاس پیر پڑا ہے اس کے بس خطم ہے پھر میں اپنے گاؤزروں کا شوق کر باؤں گا جی چلے وہ آخری پیر شکر آئے گا آپ کے پاس جو موجود ہیں جی اروحاد بھائی تو یہ کون سی ہے آپ کے پاس یہ لال باجرا ہی کبوتر ہے اچھا چلے اس کے لئے نر شکر آئے گا پہلے کے لئے میں تو یہ لال باجرا ہے ویورز ابھی آپ کو ہم اس کی آنکھیں دکھاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی آنکھیں یہ بٹھا کبوتر ہے اپنا دستہ پاک کر رہا ہے یہ جیسے 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 پر شکر آئے گا یہ دیکھیں آپ تھوڑے اس کے پنجے دکھاتے ہیں آپ کو تھوڑی سی دن بھی شکر آئے گا یہ دن دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے ویورز یہ پورا جو ہے نا لال باجرا کا نر ہے اور ابھی ہم آپ کو اس کی مادی دکھاتے ہیں یہ مادی دیکھیں آپ یہ لئے یہ آپ کو بٹری ہے آپ کو اس کی آنکھیں شکر آتے ہیں آپ اس کی آنکھیں دیکھیں اور یہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا پرد گرار یہ نئے پرد لے کے آ رہے ہیں جیسے جیسے بڑھتی جائے گی یہ چھاپے کرتی جائے گی اور پوری اچھی ہو جائے گی یہ پنجے دیکھیں آپ یہ ارز تو ایک دفعہ آپ کو جو ہے نا اس کا پورا پیر دوبارہ شکر آتے ہیں ہلال بچے کا پورا پیر ہے آپ کے سامنے آپ اس کا سائز بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی خوبصورتی بھی دیکھ سکتے ہیں یہ مزید اور انکریز کرے گا سائز اور بڑا کرے گا اچھا تو جی رہاد رہاد بھائی آپ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی بہت سے اس کے چار ہزار بے کر رہا ہوں چار ہزار بھائنل ریڈیٹ بتا رہے ہیں آپ پینتیس سو میں دے دیں گے چلے ٹھیک ہے جی ویورز تو یہ تھے رہاد بھائی کے کبوتر جو ہم نے آپ کو شو کر رہا ہیں تو ویورز یہ دیکھیں آپ ان کا سیٹ اپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ان کا یہ سیٹ اپ ہے یہاں پر جو ہے نا سندھ والے کبوتر بھی تھی جو ہم نے آپ کو شو کر رہا ہیں اور یہاں پر انہوں نے شو والے کبوتر بھی رکھے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو شو والے کبوتر ہیں اس میں زیادہ سارے بریڈر ہیں انڈوں پر بیٹے ہوئے ہیں اور بھی ان کے پاس کافی سارے تو انشاءاللہ وہ جو باقی کبوتر جو رہے گئے ہیں شو والے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو وہ بھی شو کرائیں گے اس کی بھی بتائیں گے اچھا ارواد بھائی آپ بھی یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کبوتروں کا شو کب سے رکھا ہوا ہے کب سے آپ یہ کام کر رہے ہیں کبوتروں کا جیسے بچپن میں پیدا انہی کے ساتھ ہوئے تھے چوزوں میں بکڑیوں میں تو وہ ہی شوک لے کے چلا اور پھر اتنا کیا یہ کام آپ بچپن سے کر رہے ہیں جی بچپن سے کر رہے ہیں والد صاحب کو شوک تھا والد صاحب سے ہمیں آیا اب ہم چلا رہے ہیں اس چیز کو چلے ٹھیک ہے واقعی یہ بات انہوں نے جو کبوتر شو کر رہے ہیں واقعی بہت ہی پیارے نسلی اور اچھے کبوتر انہوں نے ہمیں شو کر رہے ہیں تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ سے انہوں نے جتنے بھی یہاں پہ کبوتر رکھے ہوئے یا ان کے والد صاحب نے رکھے ہوئے تھے تو وہ سارے نسلی اچھے جو عالی قسم کے پیر ہوتے ہیں وہی صرف یہ رکھتے ہیں اور باقی جو پریج انہوں نے بتائی ہے اس میں بھی بھی مزید انشاءاللہ روحات بھائی کا کہنا ہے جو ہمارے ویورز ہیں یا ہمارے جو سسکرائبر ہیں ہمارے ترو کوئی ان کے پاس جائے گا تو انشاءاللہ ان کا کہنا ہے کہ مزید بھی اس میں گنجائش کریں گے ایک چیز میں کہہ دینے چاہتا ہوں وہی جو آل اور پنجاب اکیرہ کے جو ویورز ہیں ان کے لیے کہ اگر آپ کا کوئی کراچی میں کوئی ہے جاننے والا تو تب ہی میں آپ کو کیا بولتے ہیں سیل کروں گا وہ آئے میرے گھر پر سو بسم اللہ مہمان نوازی کروں گا میں اس کی وہ لے کے چلے جائے لیکن میں کارگو نہیں لگا ہوں گا کیونکہ جاندار کا کارگو بہت مشکل ہوتا ہے جاندار ہے جاندار کھانا مانگتا ہے پانی کی طلب ہوتی ہے اس کو اگر اس حالت میں جائے گا تو پھر میرا نام بھی خراب ہوگا اور پھر اس کیا بولتے ہیں بہت سے چیزیں اپنا پیدا ہوں گی کہ یار کیا چیزیں چلے ٹھیک ہے اچھا ویورز یہ روحات بھائی تھے تو ہم میں ان کا لنبر شیئر کرنا چاہیں گے اس امید کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ کہ اگر ہمارے ویورز یا ہمارے سسکرائبر ان سے رابطہ کرتے ہیں ان سے ہمارے چینل کے طرح آتے ہیں تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بھئی ریٹ میں آپ نے خصوصی ڈسکاؤنٹ کرنا ہے آپ نے پہلے ہی جو بھی اپریٹ بتایا ہیں مشغلہ سے وہ بھی کافی پرچزیبر پرائز ہیں کوئی مہنگی نہیں بتایا آپ نے پھر بھی ہم آپ سے یہی التجاہ کریں باقی اگر آپ پانچ چھے جوڑے یا کچھ اچھے جوڑے لیں گے ایک کونٹیٹی لیں گے تو بے شک آئے کھانا کھائیں اور اپنا اپنی بات بنوا کے لے جائے ڈسکاؤنٹ کے ساتھ بہتر لے جائے یہ روحات بھائی تھے ہم نے ان کی ویڈیو بنا کے آپ کو شو کرائی تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ مزید اسی طرح پیارے پیارے اور اچھے اچھے شٹب کے ساتھ جو ہنام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اور میرے کے مرمین حبیب بھائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ